اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وائیڈ چکن کراہی کی ریسپی ایک کراہی میں تیل ڈالیں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے تین عدد سبس الائچی دو عدد دارچینی اور دو عدد سبس پات ان کو ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ تک فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چکن کو ایڈ کر لیں گے ساتھ آدھا چمچ نمک کا بھی ڈال دیں گے گولڈن ہو جانے کے بعد چکن کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے چکن کو ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اسی تیل کے اندر دو عدد پیاس کا پیسٹ ہم نے ایڈ کیا ہے ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے چار سے پانچ منٹ تک مسالے کو اچھے طرح سے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دہن کا آدھا کپ اور دہن کا آدھا کپ ایڈ کرنے کے بعد ہم مزید اس کو فرائی کر لیں گے تین سے چار منٹ تک اور دہن ڈالنے کے بعد دہن کو ہم اچھی طرح سے اس طرح سے ہلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے تین ہری مرچو کا پیسٹ اب چکن کے اندر ایڈ کر لیں گے چکن کے اندر آدھا کپ پانی کا شامل کریں گے کڑاہی کو ڈکن سے آٹھ سے دس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے لیں جو ہمارا چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سو ایمل کریم اور کریم کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو سے چار منٹ تک کے لیے مزید فرائی کریں گے لیں جو ہماری وائٹ چکن کرائی بلکل چیار ہے مزیدار وائٹ چکن کرائی بلکل چیار ہے آپ اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں مزیدار وائٹ چکن کریں گے